ایک ہندو طالب علم نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ قائد اعظم کچھ دیر خاموش رہے ایک طالب علم سے پانی کا گلاس منگوایا ایک گھونٹ اس میں سے پی کر باقی کا بچہ ہوا پانی اس ہندو طالب علم سے پینے کو کہا ہندو طالب علم نے پینے سے صاف انکار کر دیا قائد اعظم نے پھر ایک مسلمان طالب علم کو بلا کر پانی پینے کا کہا تو اس نے وہ چھوڑا ہوا پانی پی لیا اس پر آپ نے کہا کہ دونوں قوموں میں بس یہی فرق ہے اس لیے میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانا چاہتا ہوں ناظرین قائد اعظم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ناظرین کیا پاکستان بنانا قائد اعظم کا جرم تھا؟ وہ کونسی اصولی بنیاد تھی جسے سامنے رکھ کر قائد اعظم نے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا تھا؟ قائد اعظم سے جب یہی سوال کیا گیا تو ان کا مختصر مگر جامع ترین جواب یہ تھا کہ اگر صرف اس نظریے کو تسلیم کر دیا جائے کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو پاکستان کی اصولی بنیاد کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آسکتی قائد اعظم نے 1943 میں بیوڑلی نکلس کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام صرف روحانی اور مذہبی اصولوں کا ہی نام نہیں بلکہ ایک حقیقی عملی نظامی حیات ہے میں نہ صرف مذہب بلکہ زنگی پر ایک کل کی حیثیت سے غور کرتا ہوں تو سارے نظامی حیات کے اعتبار سے مسلمانوں کو ایک مستقبل اور جدہ گانا قوم سواجتا ہوں زنگی کے ہر شعبے اور انصر کے لحاظ سے ہماری تاریخ کے لحاظ سے ہمارے قوانین کے اعتبار سے مسلمان ہندووں سے ایک الگ اور ممتاز قوم ہے ہمارے نام ہماری غزا ہمارے لباس مختلف ہیں ہماری معاشی زنگی ہمارے تعلیمی تصورات عورتوں کے ساتھ ہمارا طرز سلوک، حیوانات کے ساتھ ہمارا طرز عمل ہر معاملے میں ہمارا ہندووں سے اختلاف ہے ہم گائے کو زیبہ کرتے ہیں، ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں ناظرین قائد عظم سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان میں مسلمان معاشی اعتبار سے امیر ہوں گے تو قائد عظم کا جواب تھا کیا ایک انگریز جرمنی کے غلام مگر خوشحال انگلستان کو پسند کرے گا یا وہ غریب مگر ازاد انگلستان کو ترجیح دے گا قائد عظم کے اس جواب نے سوال کرنے والے انگریز کو خاموش کروا دیا بانی پاکستان نے مزید فرمایا کہ ہم معاشی مشکلات برداشت کر لیں گے لیکن ہندووں کی غلامی قبول نہیں کر سکتے تالخ تجربات کے بعد برسغیر کے مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ ایک متحدہ ہندوستان میں ہندو قوم مسلمانوں سے کیا سلوک کرے گی یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ قائد عظم محمد علی جنات جس طرح مسلمان قوم سے ہندووں کے بد ترین طرز عمل سے سبق لے کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ازاد اور خود مختار ریاست کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے اسی طرح قائد عظم مسلمانوں کے امیر ترین طبقے کے ایسے رویے کے بھی خلاف تھے جو غریب اور مفلوق الحال مسلمانوں کے استثالی کا باعث بنتا ہے موسیقی